السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین قربانی کے جانور سے متعلق اکثر لوگ دو چیزیں بہت زیادہ پوچھتے ہیں نمبر ایک کہ جانور کا اگر سینگ ٹوٹ جائے تو اس جانور کی قربانی درستی ہے یا نہیں دوسری بات جو پوچھتے ہیں وہ یہ کہ جس جانور کی ٹانگ کے اندر پیر کے اندر اگر چوٹ آ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس جانور کی قربانی صحیح ہے یا نہیں تو اس سے متعلق مسئلہ بتانا مقصود ہے تو دیکھئے ہر اس جانور کی قربانی درست ہے کہ جس جانور کی سینگ اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہو یا بعض مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جانور کے سینگ آدھے آدھے کاٹ دیتے ہیں تو اس طرح اگر تراشے گئے ہو یا جانور کے سینگ خود بخود ٹوٹ گئے ہو تو ان تمام چیزوں کے اندر اس کی قربانی درست ہے ہاں لیکن جس جانور کی سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو جس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہو تو پھر یہ قربانی کے اندر عیب ہیں ایسے جانور کے قربانی کرنا درست نہیں ہے لیکن اگر صرف اوپر سے یا بیچ میں سے آدھا اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو یا باقاعدہ اس کو تراشے گئے ہو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے سینگ آدھے آدھے کاٹ دیے گئے ہو تو پھر ایسے جانور کے قربانی درست ہے اسی طرح جانور کی ٹانگ اگر ٹوٹ جائے یا اس کے اندر چوٹ آ جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جانور زمین کے اوپر جس ٹانگ کے اندر اس کو چوٹ آئی ہے جس ٹانگ کے اندر اس کو نقصان پہنچا ہے اس کو چوٹ آئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جانور زمین پر چلتے ہوئے اگر چاروں پیروں سے چلتا ہے تین پیروں سے سہارا لے کر اگر ایک پیر جس پیر کے اندر اور جس ٹانگ کے اندر اس کو چھوٹ آئی ہے اگر وہ زمین سے اوپر کر کے چلتا ہے صرف تین ٹانگوں کے سہارے تو پھر یہ قربانی کے جانور کے اندر عیب ہیں اور ایسے جانور کے قربانی درست نہیں ہے لیکن اگر چھوٹ کی نوعیت اور اس کی حالت ایسی ہے کہ جانور جو ہے چلتے وقت جس ٹانگ کے اندر اس کو چھوٹ آئی ہے وہ ٹانگ اور وہ پیر بھی اگر زمین کے اوپر سہارہ لے کر چلتی ہے اس ٹانگ سے بھی تو پھر یہ قربانی کے اندر عیب نہیں ہے ایسے جانور کی جو ہیں قربانی درست ہیں لیکن فقائے کرام نے اور علماء کرام نے ایک مشورہ دیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہیں اللہ تعالی نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے عیب دار جانور کو بیش دیں اس کی جگہ پر دوسرا جانور لے آئے اور اس کی قربانی کریں لیکن اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ جانور بدل سکتا ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ سینگ جو ہیں جڑ سے اس کے نہ ٹوٹا ہوا ہو جڑ سے اس کو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور آدھے سے ٹوٹا ہوا ہو یا خود بخود ٹوٹ گیا ہو یا اگر کسی نے اس کو کاتا ہو تراشا ہو تو آدھے سے کاتا ہو جڑوں سے اس کو نہ نکالا ہو تو پھر ایسی جانور کے قربانی درست ہیں کسی طرح ٹانگ ٹوٹ گئی ہو اور ٹانگ کے اندر چھوٹ آئی ہو تو اس کے اندر بھی یہ کیفیت دیکھی جائے گی نوائیت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ چلتے ہوئے اس ٹانگ کو بھی زمین کے اوپر ٹیک کر اور اس ٹانگ سے بھی سہارا لے کر چلتی ہے جس ٹانگ کے اندر اور جس پیر کے اندر اس کو چوٹ آئی ہے تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے لیکن جس کو اللہ تعالی نے استطاعت دی ہیں طاقت دی ہیں مال و دولت دی ہیں تو اس کو چاہیے کہ ایسے جانور کو بدل دے اور پھر اچھے اور موٹے اور تازے جانور کی قربانی کریں